یہاں سے آپ فری ویلچئر حاصل کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ حجاج انتظار کر رہے ہیں کیونکہ فری ویلچئر یہ دیکھیں اوپر یہاں بہت پڑی ہوتی ہیں ابھی ختم ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ جانے کا راستہ واپس یعنی کہ صفحہ کی طرف اور یہ صفحہ سے مروہ کی طرف اگر آپ کے پاس اپنی بھی ویلچئر ہے تو آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں تو آپ خود بھی یہاں پہ چلا سکتے ہیں یا ان کی ہیلپ لیسک رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفحہ مروہ کے اندر اس طرح ویلچئر آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اپنی ویلچئر بھی چلا سکتے ہیں لیکن الیکٹریکل بائیک کے لئے الیدہ سے ہی روٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہ مسلی و سلیم على نبینا و حبیب محمد علی و صحابی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مسجد حرم مکہ کے اندر آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو لوگ ویلچئر لے کے آئیں گے یا سودیرب کے اندر لینے چاہتے ہیں یا پھر الیکٹریک ویلچئر جو کہ حرم کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کا قرائہ کتنا اس کے ساتھ بہت بار یہ جگہ شیئر کر چکا ہوں یہاں سے فری ویلچئر میں خود بھی آسل کر چکا ہوں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حج کے دنوں میں بھی عمرہ کی جب پیک ہوتی ہے بہت زیادہ رش کے دنوں میں یہاں پہ فری ویلچئر ختم ہو جاتی ہیں یہ ویلچئر ایسا کہ مختلف کمپنیز کی طرف سے یا کوئی سپونسر کرتا ہے تو ان کی طرف سے ہوتی ہیں کافی ساری ویلچئر آتی ہیں جب حجاج لیتے ہیں تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو میں اگین کہوں گا کہ آپ اگر پاکستان سے آرہے ہیں انڈیا سے آرہے ہیں بنگلہ دیش سے آرہے ہیں تو آپ اپنی ویلچئر خود وہاں سے لے کے آئیں ویلچئر آپ سعودی عرب کے اندر بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ویلچئر آپ کو جو ملے گی وہ تقریباً تین سو ریال کی کم سے کم ملے گی اور اس کی کوالٹی بلکل بیکار اور بہت ہی ہلکے والی ویلچئر ہوتی ہے تو حج کے چالیس دن یعنی کہ آپ نے استعمال کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے بیکار کوالٹی کی تو جلدی خراب ہو جائے گی لیکن اگر آپ پاکستان سے اپنی ویلچئر خود پسند کر کے لے کے آئیں گے تو آپ یہاں پہ استعمال کر سکیں گے اس کے بعد بہاج کے باقی دنوں بھی آپ کے کام آئے گی مہم تر چیزوں کے ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز جو کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ فری ویلچئر آپ حرم کے اندر کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اب اپنا تواف بھی کر سکتے ہیں اور صفہ مروہ بھی کر سکتے ہیں تو چلے سب سے پہلے آپ کو وہ فری ویلچئر والی جگہ دکھاؤں گا کہاں سے آپ فری ویلچئر حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ فری ویلچئر آپ کو ہر ٹائم آویلیبل نہیں ہوتی باز وقت رش کی وجہ سے وہ چیرز ختم بھی ہو جاتی ہیں تو ابھی چل کے دیکھتے ہیں سٹیٹس کے کیا ہے ویلچئر ہیں کے نہیں ہیں اس کے لئے وجہ سے کہ الیکٹرک ویلچئر ہے اس کا قرائے کتنا ہوتے ہیں اور حرم میں کون کون سی جگہ سے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے یہ سامنے ہے جی ابو جہل حمام یہ ہے مروہ اور یہ ہے صفہ اور یہ صفہ مروہ والی سائٹ پہ آپ جیسی یہ ریم سے نیچے اترتے تھے تو یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو فری ویلچئر ملتی تھی اور میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ یہاں سے آپ فری ویلچئر حاصل کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ ہو جاتی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ فری ویلچئر یہ دیکھیں اوپر یہاں بہت پڑی ہوتی ہیں ابھی ختم ہو گئی ہیں یہ ایک پرانی پڑی ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پہ ویلچئر آ جائے گی لیکن ہر ٹیم آویلیبل نہیں ہوتی باز اوقات سٹوک ختم بھی ہو جاتی اگر آپ نے ویلچئر لے کے آنی ہے یا سودی رب میں آ کے لینے کا سوچ رہے یہ دیکھیں یہ ہے وائل لاک جب بھی آپ نے ویلچئر کہیں پہ کھڑی کرنی ہے تو یہ وائل لاک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اس سے یہ ہے کہ ویلچئر آپ کہیں پہ بھی کھڑی کریں گے آپ کی ویلچئر نہ تو گھم ہوگی نہ ہی چوری ہوگی پرنہ ایسا ہوتا ہے کہ ویلچئر کو کھڑی کرتے ہیں اور کوئی اور لے جاتے پھر کہتے ہیں ہماری ویلچئر نہیں مل رہی جو لوگ ویلچئر کے بغیر نہیں چل سکتے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بیٹھنے کا بھی چلنے کا بھی تو اس لئے ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنی ویلچئر کو وہ سنبھال کے رکھیں تاکہ حج کے ایام وہ آسانی کے ساتھ گزار سکیں ویلچئر کا اگین این اگین میں یہی کہوں گا کہ جب آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو اپنی خود وہاں سے پسند کر کے ویلچئر لے ہیں کیونکہ ایک تو وہ کوالٹی وائز اچھی ہے اگر دوسرا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ویلچئر ہم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے اور حج کے چالیس دن جیسے کہ آپ نے چلانی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں تو اس لئے کوشش کرنی ہے اچھی کوالٹی کی ایک ہی ویلچئر لے ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ اپنے حج کے ایام گزار سکیں ویلچئر کے لئے میں نے آلریڈی کومنٹس میں بتایا تھا ابھی بھی بتایتا ہوں کہ ویلچئر کے لئے کوئی بھی اضافی ٹیکس نہیں ہے ائرلائن پہ کوئی بھی ائرلائن ہے آپ کی اس میں آپ ویلچئر کو جمع کرویں گے سو دیرم میں آکے اس کو کلیکٹ کر لیں گے اس کا کوئی بھی اضافی چارجز نہیں ہے بچوں کی پرام بھی جیسے کہ بچوں کی وکر ہوتی ہیں وہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کا بھی کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہے لیکن ایک اور چیز ویلچئر اگر آپ لے کے آرہے ہیں تو اس کے ساتھ یا تو وائر لاک لے کے ہیں یا کوئی تالہ لے کے یا کوئی زنجیر لازمی طور پر لے کے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویلچئر کو کہیں بھی کھڑا کریں گے کہیں پہ بیٹھیں گے تو واپس ہی آئیں گے وہ ویلچئر اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ ہر کسی کو حج کے دنوں میں یا یہاں پہ ویلچئر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی ویلچئر کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ سعودی عرب میں بھی چوری ہو گئی ہے آپ یہاں پہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز بہتا ہوں اگر آپ اپنی ویلچئر خود لے کے آتے ہیں پاکستان سے لیتے ہیں یا یہاں سے خریدتے ہیں تو اس ویلچئر کے ذریعے آپ خود اپنا تواف بھی کر سکتے ہیں اور صفہ مروہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکٹرک ویلچئر جو ریموٹ سے خود ہی چلتی ہے وہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ خود ہی یہاں پہ تواف بھی کر سکتے ہیں صفہ مروہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو لوگ ویلچئر یوز کرتے ہیں زیادہ نہیں چال سکتے اگر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ویلچئر لازمی طور پر پاکستان سے لے کے آنی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو جو ویلچئر ملے گی وہ ہلکی کوالٹی کی ہوگی اور آپ نے چالیس دن بہت زیادہ ویلچئر کو استعمال کرنا ہوتے تو بہت جلدی خراب ہو جائے گی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ویلچئر نہیں ہے اویلیبل نہیں مل رہی لیکن ایسا نہیں ہوتا ویلچئر تھوڑی دیر کے لئے ختم ہوتی ہے اگر آج ہے دیکھیں ویلچئر ملنا شروع ہو چکی ہے لیکن آپ نے اگر کہہ رہا ہوں اس پر بھروسہ نہیں کرنا اپنی ویلچئر خود لے کے آنی ہے کیونکہ یہ ویلچئر آرزی طور پر ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے یہاں پہ لے کے تواف کرنا ہے یا صفہ مروہ کرنا ہے اس کے بعد یہ واپس کر دینی ہوتی ہے کیونکہ یہ ویلچئر آپ کو یعنی کہ صدقہ جارہ کے لئے لوگ دیتے ہیں جمع کرواتے ہیں تو یہ ویلچئر آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنی تھی یہاں پہ واپس رکھنی ہوتی ہے لیکن آپ چل رہا ہوں میں اندر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو الیکٹرک ویلچئر یعنی کہ الیکٹرک کار جو ہوتی ہیں سنگل بھی ہوتی ہے ایک آدمی کے لئے بھی اس کے اوپر دو آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کا قرائے کتنا ہوتا ہے وہ کہاں سے ملتی ہیں اور اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کے لئے صفہ مروہ میں بچھل کر وہ دکھاؤں گا اب اسی وہ کس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے بوکنگ کے طریقہ اور اس کے پیسے بتاتا ہوں اگر آپ نے صرف صفہ مروہ کر رہے ہیں یعنی کہ صرف صحیح کرنی ہے تو اس کے پیسے ہیں 57 ریال 57 ریال آپ یہاں پہ پی کریں گے آپ کو وہ الیکٹرک کار مل جائے گی اس کے ذریعے جا کے آپ صحیح اپنی ادا کر کے واپس آ جائیں گے لیکن اگر آپ صرف تواف کریں اس کے بھی 57 ریال ہیں اگر آپ صفہ مروہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور تواف بھی دونوں کرنا چاہتے ہیں پھر ہیں 115 ریال سنگل کار والی کے لئے لیکن اگر آپ دو آدمی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہے صرف صحیح کے لئے 115 ریال اور صرف تواف کے لئے 115 اگر آپ دونوں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 230 ریال جمع کروانے ہوں گے آپ کو دونوں وہ ڈبل والی کار مل جائے گی اچھا صفہ مروہ میں جانے لگا تھا تو میں نے سوچا آپ کو وہ راستے بھی دیکھا دیتا ہوں جہاں سے آپ کو یہ الیکٹرک کارل اور الیکٹرک ویلچیر اور اس طرح کے ساری چیزیں ملیں گی لیکن اس کے ساتھ مجھے ملے ہیں یہ بھائی اسلام آرشان کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حرم کے اندر یہ کلیننگ والے یا کسی سٹاف کی مدد لے لیں گے ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی تو میں ان بھائی سے یہی بات کنفارم کر رہا تھا حرم کے اندر کلیننگ یا کوئی بھی بندہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہوتا وہ اپنے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی میں اگر کسی کے ساتھ ہیلپ کریں گے تو ان کو سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اور ویلچئر کا جیسے میں بتا رہا ہوں ایک تو فری ویلچئر یہاں پہ نیچے ملتی ہے اندر والی والیکٹرک ویلچئر اور دوسری ویلچئر وہ جو آدمی خود چلاتے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں وہ والا ویلچئر ہوتے ہیں چلے ہم چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو ویلچئر کہاں سے ملیں گی کس طریقے سے ہوتا ہے اور ویلچئر وہ وہ کہاں پہ چل رہی ہوتے ہیں اس کی بوکنگ کا کیا طریقہ ہو یہ ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر اور یہ سامنے ہے باتروم نمبر تین اور یہ ریمپ اوپر چل رہا ہے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں سامنے دیکھیں یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ ویلچئر کی الیکٹرک کار کی بوکنگ کروا سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم اس راستے کے اوپر اور یہ وہ بہترین راستہ ہے جو سب سے آسان اور آپ آسانی کے ساتھ یہاں پہ آسکتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ یہ ویلچئر اور یہ الیکٹرک کار بوک ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس ریمپ سے اس جگہ سے جیسی آپ آگے آئیں گے تو یہ سامنے چھپا بھی ہوا ہے بورڈ بھی لگا ہوا ہے الیکٹرک ویلچئر اور یہ سامنے جگہ ہے یہاں سے آپ کو ملے گی تو آپ چلتے ہیں یہ جگہ دکھاتا ہوں اور یہاں پہ آگے جانے کا راستہ بھی دکھاتا ہوں یہ سامنے یہاں سے آپ نے کروانی ہے بوکنگ آپ کو جو ہے نا وہ پرچی دے دیں گے وہ پرچی لے کے آپ نے اوپر جانا ہے تو اس کے کیش پرائز میں نے آل ریڈی آپ کو بتا دیئے ہیں اس حساب سے یہ دیکھیں سنگل والی بھی ہے ڈبل والی بھی اور یہاں سے اون لائن اس کی آپ نے پیمنٹ کر دینی ہے کیش لے لینا یہ پرچی یہ دیکھیں اس کو سلپ مل چکی ہے اس لپ لے کے اوپر جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے بوکنگ کروانی ہے پرچی لے کے اس ریمپ کے اوپر آ جانا ہے اس ریمپ سے جیسی آپ نے اوپر جانا ہے تو وہاں پہ وہ الیکٹری کار کھڑی ہیں وہاں پہ آپ نے وہ پرچی دینی ہے اور وہ آپ کو کار دے دیں گے اگر آپ مکمل تواف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف صفحہ مروہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ پورا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تواف بھی کرنا چاہتے ہیں اور صفحہ مروہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو گاڑی مل جائے گی لیکن اب میں کروانی لگا ہوں دنیا کا سب سے خوبصورت منظر اور اس کی آپ کو زیارت ما شاء اللہ یہ دیکھیں کعبہ کی زیارت اور کتنا ہی خوبصورت منظر آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے سبحان اللہ اور یہ آپ نے بہت زیادہ ریلز میں یا ویڈیوز میں یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا تو آج میں نے سوچا آپ کو کیوں نہ لائیو دکھا دوں یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اچھا ویلچئر والوں کے لئے ایک اور بھی اپ ڈیٹ ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہیں سے ہی کہ اگر آپ کی یعنی کہ یہ ڈھلوان آپ ہے تو آپ ویلچئر کو الٹا چلیں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی وہ زیادہ تیز نہیں چلے یہ دیکھیں اس طریقے سے ویلچئر اگر وزن زیادہ ہے اور ڈھلوان زیادہ ہے تو آپ اس کو الٹا چلیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ جائے گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ خوبصورت منظر کے ساتھ بہت ساری خوبصورت خوبصورت اپ ڈیٹ سبحان اللہ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آپ کی تمام تر مشکلات پرشنی ہیں آسان فرمائے آپ خیر خیریت سے حج کرنے ہیں اور خیر خیریت سے واپس اچھا یہ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ الیکٹری کار کے لئے کیسے جا سکتے ہیں کہاں سے جائیں گے لیکن اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ خود ویلچئر چلاتے ہیں یا آپ یہاں سے بوکنگ کروا کے ویلچئر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ الہیدہ سے انہوں نے آپ ٹریک کر دیا تاکہ بیچ میں لوگ ڈسٹراب نہ ہو یہاں پہ آپ خود بھی تواف کر سکتے ہیں اور لوگوں سے بھی پیسے دے کے بھی کروا سکتے ہیں آپ چلتے ہیں سفا مروہ کی طرف اور اندر کی آپ کو ساری ڈیٹیل دکھاتا ہوں کہاں پہ یہ الیکٹری کار چال رہی ہوتے ہیں کس طریقے سے اس کی سرویس ہوتی ہے اور کیا اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں الیکٹرک بائیک والے تو یہاں سے کرتے ہیں تو یہ اس سائٹ سے آ رہے ہیں سفا مروہ کرنے کے لئے مطلب یہ سفا کی پارڈی ہے تو اس پہ یہ دیکھئے گول راؤنڈ مکمل کر کے دوبارہ ادھر ہی واپس جائیں گے اور یہ سیدھا جو ہے نا سفا کی طرف سفا سے مروہ کی طرف یہ دیکھیں ما شاء اللہ اور یہ خود بھی چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ ان کے بھائی بہن کوئی نہ پیس بیٹھا ہوتا ہے سنگل بائیک بھی ہوتی ہے فری تواف کرے جاتا ہے تیسری منزل پہ یہ چھت کی منزل پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ یہ پورا ٹریک بنا ہوا ہے اس ٹریک میں آپ کو وہ گاڑیاں مل جائیں گی کنگ فہد گیٹ سے بھی جا سکتے ہیں یا کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اپنے چھت پہ جانے یہ دیکھیں یہ ہے ویل چیئرز والوں کے لئے راستہ ان سے آپ نے بوکنگ کرنی ہوتی ہے ان کو پیسے وغیر پیمنٹ کلیئر کر کے پھر یہ آپ کو کروائیں گے صفہ اور مروہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ راستہ ہوتے ہیں اندر والی سائٹ سے اور یہ راستہ اس کی نسبت چھوٹا بھی ہوتا ہے باہر رش بھی زیادہ ہوتا ہے اس راستے میں رش بھی نہیں ہوتا اور یہ راستہ چھوٹا بھی ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ جو جیکٹ پہنی ہے ان سے جو ہے نا صفہ مروہ کی بوکنگ کروانی ہے کسی نے احرام پہنا ہو یا اس طرح خالی سوٹ پہنا ہو تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح والے آپ سے پیسے لے لیں گے دو چار چکر لگوا کہ اتار کر چلے جاتے ہیں یا پھر وہ شورتیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اس طرح ان کے اوپر سختی بھی بہت زیادہ ہے اس لئے جب بھی آپ نے صفہ مروہ کرنا ہے تو اس طرح جو میں نے بتایا جیکٹ والے ان سے صفہ مروہ کی طرف اگر آپ کے پاس اپنی بھی ویلچئر ہے تو آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں تو آپ خود بھی یہاں پہ چلا سکتے ہیں یا ان کی ہیلپ لیسک تو یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں صفہ مروہ کروا رہے ہیں اور صفہ مروہ میں یعنی صرف صفہ مروہ آپ سے یہ لیں گے اسی ریال اسی ریال میں آپ کو صفہ اور مروہ ساتھ چکر مکمل کروائیں گے اسی طرح ہی الیکٹرک بائیک بھی موجود ہیں وہ آپ نے مکمل عمرہ کرنا ہے صفہ مروہ بھی کرنا ہے اور تواف بھی کرنا ہے تو تقریبا آپ سے لیں گے ڈیٹ سو ریال اور اس کا پروپر کوئی بھی کانٹر نہیں ہوتا آپ نے انہی سے ہی بوکنگ کروانی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفہ مروہ کے اندر اس طرح ویلچئر آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اپنی ویلچئر بھی چلا سکتے ہیں لیکن الیکٹرکل بائیک کے لئے علیدہ سے ہی روٹ ہے علیدہ سے راستہ یہ دیکھیں یہ راستہ ایڈ سیٹ سے بوکنگ ہوتی ہے یہاں سے آپ آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا روٹ ہے یہ مطلب یہ صفہ سے مروہ سے صفہ کی طرف آ رہے ہیں یہ اس کا گول چکر لگائیں گے اور دوبارہ وہاں سے مروہ کی طرف چلے جائیں گے یہ دیکھیں خود ہی چلا سکتے ہیں دو ممبرز کے لئے بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کس طرح اس کی بوک کا کار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ الیکٹرک بائیک ہے یہ اس طرح خود بیٹھ کے ان کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بوکنگ کے آفیس یہاں پر موجودت ہے یہ دیکھیں یہ آفیس نمبر چھے ہے تو یہاں سے آپ ان کو بوک کر کے لے جائیں گے اور سیدھا ادھر صفہ مروہ یہ سامنے یہ ابو جہل ہمام والی سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا الیکٹرک بائیک رسیبنگ پوائنٹ یہاں سے آپ الیکٹرک بائیک یہ دیکھیں یہ اس کے بوکنگ کے آفیس ہیں اندر یہ دیکھیں یہ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ آفیس ہے یہاں سے آپ اس کو بوک کروا سکتے ہیں تو اس کے یہ دیکھیں یہ سارا کوئی شیڈو لکھا ہوا ہے اب میں آپ کو اس کی ریٹ لیسٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریٹ لیسٹ ہے صفہ مروہ کے لیے یہ جو سنگل والی ہوتی ہے الیکٹرک دونوں صفہ مروہ اور صفہ مروہ مکمل کریں گے تو ایک سو پندرہ اور یہ جو ڈبل دو آدمی والی ہوتی ہے صفہ مروہ تو ایک سو پندرہ اور اگر آپ پورا عمرہ کریں گے صفہ مروہ بھی کریں گے اور اس کو تواف بھی کریں گے تو پھر آپ کا لگے گا دو سو اور تیس ریال اور یہ دیکھیں یہ اس کا آفیس تھا یہ کانٹر تھے اور ادھر یہ ساری ابھی ہم ہیں مروہ والی سائٹ پہ مروہ والی سائٹ سے یہ سیڈی ہیں جو اوپر آ رہی ہیں یہاں سے اوپر جا کے بھی آپ بک کروا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ گیا اور اچھی لگ گئے تو ویڈیو کو لائک چونک سبسکرائب رازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ